برامند کروائیں گے جناب قبلہ علامہ علی ناصر علی حسینی آفت الہارہ آپ کے سامنے آج حرف آخر کی حسیت سے خطاب فرمارا جناب علی ناصر علی حسینی آفت الہارہ عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و صلات و سلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابل کاسم محمد و عالی طیبین التوہرین المعصومین المظلومین اما بعدو فقط کالا سبحانہ تعالی فی اقلامہ مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم و عزبت اللہ ابراہیم ربکو بکلمات فاعتمہن کالا ان مجائلو کل الناس امامہ کالا و من ذریتی کالا لائنالو احد الظالمین صدق اللہ علیہ العظیم سلوات و محمد دعا ہے اللہ و عزبت اللہ اشریق بانیے مجلس تیس میں نے تم قبول فرمائے خار کے کائنات ذکر اکبر دست کی ساڑی ہونا ماف فرمائے اللہ و عزبت اللہ اشریق تمام دوستانیاں دلی دعا ماں قبول ایک مومنہ بیمار ہیں دوست تشریف فرمائے مجلس انتہائی پریشان نہیں یا نا دیوالتہ بہت بیمار نے دعا ہے ساڑا اور آسرا کوئی نہیں اس گھر تو جنگہ گھر کوئی نہیں اس در تو جنگہ در کوئی نہیں خار کے کائنات جتنا لحاظ اس کردہ کرتے ہیں کائنات تھے کسے اور کردہ نہیں کرتے ہیں میں اس کردی مرکز جناب سیدہ زہرہ دا واستہ دینا خالقنا مشفائی کاملہ میرے محترم سامین پوری دنیا دے مسلمانہ دے ذہن اچھ اس ویلے ایک ہستی نام گردش کر رہے ہیں اور وہ ہستی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جڑا بندہ چھوٹی تو چھوٹی قربانی دے رہے ہیں یا جڑا بندہ اس وقت حاج تو واپس آ رہے ہیں منادی قربانی تو لے کے اپنے گھر دی قربانی تک پوری دنیا دے ذہن اچھ ایک کی نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اے سارا معاملہ انہ دنہ دا حضرت ابراہیم نال منصوب ہیں جڑا بندہ آپے زمزم پیندہ ہے او دے ذہن چوئیز تصور ہوندہ ضرور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دے فرزندے ارجمندے پیرچوں نکلے آئے پانی ہیں جڑا میں پی رہے ہیں جڑا بندہ صحیح کردہ ہے صحیح بچ بھی ہو سمجھدہ ہے کہ حضرت حاج علیہ السلام اللہ علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیزہ ہو جائے محترمہ انہ دی دھوڑندی وجہ تو میں دھوڑ رہے ہیں جڑا منا اچھے منا والا بھی سمجھدہ ہے کہ اے تھے آکے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے دی گردن تے چھوڑی رکھیزی یہ دا مطلب ہے کہ سارا معاملہ حضرت ابراہیم دے خاندان دے گرد پھردہ ہے میرے محترم سامین اس گرم نوں قرآن پاک اچھے سورہ بکرہ اچھے ڈسکس کیتا گیا سورہ صفحات اچھے ڈسکس کیتا گیا سورہ حاج اچھے ڈسکس کیتا گیا اللہ پاک نے اس واقعے نوں ختم نہیں ہون دیتا پریکٹیکلی بھی بندے ہوتھے جاندے نے تو اس واقعے دید یاد تازہ ہے قرآن پاک اچھے بھی یہ واقعات موجود نے تجیرہ قرآن دا کاری ہے وہ بھی حضرت ابراہیم دینا واقعات نوں پڑھ دا تے سن دا ہے آخر اس ساری کہانی نوں اللہ نے ریٹن بھی رکھے اور پریکٹیکل بھی رکھے اللہ اس ساری کہانی وچھوں لوگاں دسنا کی جانتے کی دسنا چاہتے حاجیاں نوں اتھے بلندے ایتھوانی نوں قربانی آندے تو اڈکی خیال سارا معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت حاضرہ سلام اللہ علیہ اس ساریاں قربانیاں جنہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام دیتی ہیں انہاں ساریاں دا مقصد صرف بار بھی کیوں سی مالا تمہیں جزائے خیرات ساریاں بندیاں توجہ کر لیں کہ کیا یہ گوشت ہے اتظام سی کہ چھوٹا گوشت بندے سارے کھا لیں سیخ کباب بنا لیں بار بھی کیوں کر لیں تبیہ کے بندے راج کے گوشت کھا لیں ادھے پیچھے کیا گوشتی گوشتیں یا کوئی مقصد بھی ہے بہت شکریہ گوشت کھاؤ چونکہ گوشت بہت زیادہ ہوتا ہے اس واسطے اللہ نے اخلاقی طورتیں فرمایا کہ تقسیم کر کے کھاؤ تقسیم کر کے تیرنے سین تقسیم کرو ایک آپ کھا لو ایک گوڑا باج ایک اپنے رشتے دار ہیں چونکہ گوشتوں اللہ زیادہ نہیں کرنا چاہتا قربانی دے گوشتوں اس واسطے تقسیم اخلاقی طورتیں ہوئے ویسے مقصد گوشت نہیں ادھے پیچھے ایک مقصد جی جی میں کوشش کی تھی تو میں اس مقصد جناب تک بیان کرتا حضرت ابراہیم علیہ السلام قرآن دے ایک آیت ہے یہ ترجمہ سننا یہ ساری مجلس انشاءاللہ جلدی کلیر کر دیں گا اللہ فرما دا ہے اس کے رب نے آزمایا ابراہیم کو چاند کلموں سے چاند باتوں کے ذریعے اللہ نے اسے آزمایا اللہ فرما دا ہے فاعتمہ ہن جب وہ پورا اترا جب وہ تیہ کر گیا کہ سو میں سے سو ہی لوں گا جنہوں پورا اتریا پورا اتریا ویسے بندے تھے بس دیئے گل نہیں میں نہیں سمجھا رہی اللہ فرما رہا جب وہ پورا اترا بندے بندیاں ناڑ پورے نہیں اتر دے خدا جانے ہو بندہ کیسے سے جڑا اللہ ناڑ پورا ہو مولا تو انہوں جزائے خیر شکریہ جنہوں میرے علم سے نہیں سمجھا رہی جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کس منزل آزم تفائز نے کنی عظیم ہستی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اس انسان اکمل دی سمجھ نہیں آ رہی کہ کمال کی تیت اللہ فرما تھا فاعتمہ ہن جو میں نے کہا تُو نے پورا کر دیا جو میں نے کہا تُو نے پورا کر دیا اللہ ناڑ بندے پورے نہیں ہوں دے اے کوئی ہے ایسا جڑا اللہ ناڑ پورا ہے اہمے تے نسل تے درود نہیں نہ آئے اللہ فرمایا جب اللہ نے آزم آیا تو فاعتمہ ہن وہ پورا اترا علامہ علی ناڑی صاحب لکھنو گا نے آدھا ترجمہ کیتا ہے سو نمبر سے سو لے گیا ہزار تھا تو ہزار لے گیا ایک نمبر دی کمی نہیں کی تھی اللہ فرما تھا جب وہ پورا اترا میرے امتحان میں پورا اترا یہ تھے ترجمہ میں یہ میں کئی باتوں سے اللہ نے ازمایا اور اس نے پوری کر دی جب اللہ کی کی ہوئی باتوں کو اس نے پورا کر دیا کالا تو اللہ نے کہا انہی بہت توجہ فرمایا انہی جائلو کا لناس امامہ میں تجھے لوگوں کا امام بناتا کنے بندیاں قرآن پڑھے آئے تھے کنے سوڑے ہیں مسئلہ تھے مناظرے تک پہنچتا ہی نہیں یہ توجہ فرما ہوتے اللہ فرما ہوتے ہیں اللہ نے کہا اللہ نے کہا کالا اس نے کہا انہی میں جائلو کا تجھے بناتا ہوں لناس امامہ ایک متقلم ہے جڑا کہہ رہے ہیں میں ایک مخاطب ہے جنہوں کہہ رہے ہیں تجھے بناتا ہوں اگنے لوگ لناس امامہ یہ دا مطلب ہے قرآن جو قلیہ مل گیا قلیہ نر سارا الجبرہ اللہ جندہ ہے قلیہ نر ساری ریاضی اللہ جندہ ہے قلیہ نر سارے سوال نکل جندہ ایک قرآن دیکھ قلیہ تو بات بتا ہے انہوں سمجھ نہیں امام کی نوع دن اللہ فرما دے ہیں میں تجھے لوگوں کا امام بناتا ہوں اللہ لوگوں کے لئے امام بناتا ہے لوگ امام نہیں بناتا ہے کیا بات ہے بہت شکریہ اللہ لوگوں کے لئے امام بناتا ہے کہ میں تجھے لوگوں کا امام بناتا ہوں جنہوں میں حضرت ابراہیم نے عوضہ امامت مل گئے اللہ فرما دے ہیں تو پھر اس نے کہا کالا ومن ذریعتی اللہ میری ذریعت کو بھی بنائے گا اللہ تُو میری ذریعت کو بھی بنائے گا اللہ فرما کالا لاجنالو آتے ظالمی تیری ذریعت تو چنگی ذریعت کی تھی اساں یو دا ظالمہ واسطہ رکھے آئی نہیں رکھے آئی تیری ذریعت واسطہ یہ دا مطلب ہے حضرت ابراہیم دا دعا کرنا جیڑا بندہ ساری زندگی وڈیاں کرتا رہا ہوئے پھر بعد امیر ہو گیا ہوئے دعا نماز پڑھے تو یا اللہ میری تے زندگی یوکھے سوکھے گزر گئی ہے میری اولاد کو ایک کام نہ لیں میں پیانا جیڑا بندہ غریب تو امیر ہویا ہوئے مزدوری تو بعد امیر ہویا ہوئے یا اللہ میں تے جو نبائی ہے نبائی ہے ایک اکھا ٹیم میری اولاد تے نہ بولو حضرت ابراہیم اللہ فرمایا دو پہاڑہ درمیان پتر نو چھاٹ جائیں گا تھوڑا جا پانی دیکھے پھر چھاٹ جائیں گا فرمایا بیوی نو آکھیں گا کہ ایتھوں اگے نہیں ہو جانا فرمایا کہا دیا گا فرمایا فیر پھر حضرت ابراہیم نے آکھا ایتھوں میں اگے نہیں جانا انو صفاہ اندھنے ایتھوں میں اگے نہیں جانا انو مروان دنے اللہ فرمایا رہ گی وہ سا کہہ رہ گی فرمایا جی ہاتھ چھا رہ گی نا وہ دی نسل چھ امامت رکھ کیا بات ہے آباد رہو جناب کیا بات میں کمال ہے توڑی سمادہ میں یار بہت بلند ہے الحمدلہ یہ میری بنائیاں ہاتھان چھ رہ گی تو بیکھ میں نسل چھ امامت کے میں رکھ فرمایا پانی مک جائے گا فرمایا مک جائے بچہ مر بھی گیا اے سائٹ تے نہیں ہوئے گی اے تھی رہ گی فرمایا کمال ہے فرمایا جی آگچے فرمایا چھاڑ مار دیاں گا پتر دے گڑے تے چھوڑی فرمایا رکھ دیاں گا رکھ دیں گا اے ڈے اوکھے کمہ چو حضرت ابراہیم گزرے نے آگر لائی ہوئے نا کسے بندے نے سوان نہ شو لے گلہ کر دے تے بندے نے پیچھ ڈگنا ہوئے تے اے یقین نہ ہوئے کہ گلزار ہو جانی ہے میں فیر پہ آنا کوئی بندہ شک بھی نہ کرے کہ نبی نے ہر گالدہ علم ہوں دے تے نبی نے پتا سی کہ گلزار ہو جانی ہے جب پتا سی تے نمبر کازے لگے نہیں کوئی بندہ گستا کی نہ سمجھے اللہ نے امتحان دے گلے علم نو روک لیا جی حضرت ابراہیم نو پتا لگ گیا ہوں دا پہ گلزار مان جانی ہے چھاڑ مارن کی حرج کیسی روڑا کیسی علامہ اقبال دوائی دیتی ہے بے خطر کود پڑا آتشہ نمرود میں عشق اکل ہے مہو تماشائے لبے بام ابھی اکل ابھی سوچ رہی تھی عشق چھلانگ مار گیا تھا ہون پتا لگ گئی آگتہ ماتم کے میں ہوں دے اے علم نار نہیں ہوں دا عشق نارو بے خطر کود پڑا آتشہ نمرود میں عشق حضرت ابراہیم نے آگ کے چھاڑ ماری ہے تے جان انج پیش کیتی ہے اللہ فرمائے پورا اترے ہیں جب اللہ نے مار رکھے مار انج پیش کیتا ہے اللہ کے پورا اترے ہیں پتہ ریڈہ سونا یوسف بھی نہیں سی جدہ حضرت اسماعیل سن تو اڈا کی خیال ہے میں مبالغہ پہ کرنا میں نے حضرت یوسف علیہ السلام بہت حسین سن لیکن میں عالم دین تھی تحریر پڑی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کمال دے حسین سن لیکن حضرت اسماعیل تو زیادہ حسین نہیں سن یا لوگ کچھ بندے بچوں مان دے نہیں پہ کوئی جو بندے آنے سنے ہیں مولویان کنوں کہ یوسف بڑے سونے سن سرما شرما پاک مولویان دینے وہ بڑے سونے سن بڑے سونے سن جی کوئی شک نہیں بہت زیادہ سونے سن جیرا یوسف تو سونا سی ہوتا ہے نا اسماعیل وہ دی بجا بہت بڑے عالم دی تحریر میں پڑنا وہ فرمانتے ہیں حضرت یوسف کے بار کمال تھے چہرہ کمال تھا پشانی کمال تھی آنکھیں کمال تھے رنگت کمال تھے ہونٹ کمال تھے مسکراتے کمال تھے لیکن محمد کا نور اسماعیل کے ماتے میں تھا مولادا جزائے خیر عطا فرمائے اے حسن حضرت اسماعیل چاہلا کسی نبی پاک دے نور وڑا حسن حضرت اسماعیل پشانی چاہلا کچا مقدازی میرے عزیزو اتنا حسین بیٹا جوانی پہ چڑھ دے تے اللہ فرمائے تے گلے تے چھوڑی رکھ جہاں تے پتر پیجئے تے اگوں گوڑی بھائی دیئے کہ مگر وہ آپ مار دی دیئے اور یار کلیے تے بھی شاکندہ کے غازی بھی ہو سکتا ہو سکتا شہید بھی ہو جائے تے اپنے پتر دے گلے تے مزا کے مزا کے چھوڑی آپ تیز کرنی لہا وہاں بندے اس دنیا چکڑے دیں جڑے پتریاں پتران واسطے چھوڑیاں آپ لوان دے نے سارے جاندہ تے کام ہی نہیں بولتا سہی نا ساری دنیا تے کام ہی نہیں پتر واسطے چھوڑی آپ تیز کرنی ایک خاص لوگ آندہ کام میں جاگ رہے ہو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے چھوڑی کسے دکان تو نہیں آپ تیز کی تھی اس نیت لڑکے میں پھیر دے نہیں اور بیٹے نے نیت لڑکے کہ میں بھرا لہنی میں انہوں نہیں پتا بندے امامت نقی سمجھ دے نہیں امامت دکنی قیمت سمجھ دے نہیں میں اگر جملہ آکھاں کہ آج تو بات کم از کم میار امامت بندے آدھا ایڈا بلند ہونا چاہیدہ ایڈا بلند میں جملہ کین لگاں جی تو پہو چھوڑی نہ ہے کہ پتر روناڑ نہ ہے کہ جاندہ سی نہ پہاں حضرت اسماعیل نے فرمایا پھر نہیں بابا توں ہوئے دریگ نہ کریں پھرا میں نہ مانگا انجھ ایک گلت دس ایڈے بڑے پراسس جو پہاں گزارتا ہے کچھ دینا چاہتا ہے ہائے ہائے ایڈے بڑے امتحان جو پہاں گزارتا ہے کوئی انام عطا کرنا چاہتا ہے موچم کے ابراہیمہ کہا پتر تو پھرا لوے تو میں پھیر لماوں امامت پہ لب دیا ہو سکے پھیر چھڑ سستی پہ لب دیا کوئی میار امامت ذہن چاہتا ہے کیا بات ہے جناب پھر چھڑ سستی پہ لب دی مہربانی جناب میں انا امامہ دی گال کر رہے ہیں جڑے قرآن دسے نے جڑے ایسا امام رکھے رہے ہیں مسجدان چھے یہ صرف نماز پڑھا انواس دے نہیں کوئی اللہ دیو بندی ہوئی ایسا امام رکھے رہے ہیں نماز پڑھا انواس دے جڑے نماز پڑھا انواس دے اے امام اور نے جنہ دے ذکر تو بغیر نماز نہیں نہ ہوندی یہ امام اور نے کی گا لے جڑا بندہ قبرہ ہے نماز ایسا امامہ دا ذکر کتھے ہوندہ ہے اور بیٹھا رہے داسنہ کتھے ہوندہ ہے داسنہ کیوں نہیں داسنہ داسنہ شکریہ جناب داسنہ میرے عزیز دوستو کتے اوکھا کم سی پتر چھوٹے جانے بیوی نہ چھڑ کے دوں پہاڑا تے درمیان بے آبو گیا میدان چھڑنا اوکھا سی آگے چھاڑ مارنا اوکھا سی اوکھا سی پتر تے چھوڑی رکھنا اوکھا سی اترے وے کم ایڈے اوکھے نہیں سنچڑا اگلا کی تسو جدو اللہ فرمائے نا امام تے نو بنا دیتا ہے آندہ با میں ضرریتی اوکھے کم میری اولاد گلوں ہی لبیں گا سواد نہیں آیا سار اٹھاؤ میں کیا کیسے جڑے بندے نے مزدوری چھ زندگی گزاری یہ امیر ہو گیا جدو موقع ملے آسا کیا اللہ جڑے اوکھے کم چھو منو گزاری ہا میری اولاد نو نا گزاری ابراہیم اللہ السلام ہم نو پتہ نہیں سی امام تے ڈا اوکھا ہو کے لب دی اولاد واسطے کیوں منگی سارا جانتے ہیں اولاد واسطے سا اوکھ منگتے حضرت ابراہیم اولاد واسطے اوکھ پہ منگتے او یار او یار ایک واری تو پتر چھڑے ہیں پتر کے گولتے چھوڑی رکھیئے تے بندے آندھا نا ساڑھے ور کا بندہ آندھا تے آندھا خال کا میں اوکھے آنکھے انعام لے ہے تو میربانی کریں اس کامچو ساڑھی اولاد انہوں نے گزاری ہر بندہ مشکل کامچو نکڑ کے اولاد واسطے پھر مشکل نہیں منگتا ایک تگل اے پاس رہ گئی کیوں منگیئے تیری عزت تو دارائن وارا اے ابراہیم علیہ السلام جڑا بندہ میجر ہو گئے او دے ترائے منڈے ہوں ترائے وئی انپاڑ ہوں سکولہ ہی نہ گئے ہوں وہ کدھی نہیں سوچیا میری اولاد چوں میں کو میجر ہو گئے تو آڑی خیر ہو بھجی جڑے مثال نوے جی سمجھ گئے ہو او کیوں نہیں سوچ دا کہ میری اولاد چوں میں کو میجر ہو گئے یا کسے بڑی افسر نوے آکے سار جی میں میجر ہوں تیسی برگیڈی ہے رو جنرل ہو میں تیسے وقت ریٹائر ہو جانے ہیں تیس منڈے میڈے ترائے چاہ رہا ہے تیس کو میربانی کر رہا جی ہونا چوں گے کیسے نوے میجر پوائنٹ کرشڑے ہیں واقعے کتے پہ پڑھ دیں اے کونی جو پڑھ دیں اے دا مطلب اولاد نلائے کوئے تے بندے چی اعتماد ہی نہیں ہوتا کیا بات ہے بھائی انہا واسطے بڑے او دے دا بندہ سوچ بھی نہیں سکتا قرآن دی قسم حضرت ابراہیم اے دے اوکھے مراحل چو گزر کے اعتماد نلپے آن دینے وہ منظریہ تھی میری اولاد میں بھی امامت رکھے گا ابراہیم جانتا تھا میری نسل میں میرے جیسے کئی آ رہے ہیں صدقہ جامعہ مولاد انہوں جزائے خیر عطا فرمائے ابراہیم فرماندن پھینڈ اے اس ماہ دے بیٹھن تو پانی لپ گئے میری نسل چھو آ رہے نے جس ماہ دے بیٹھن تو پانی لپے گئے نہیں اے دا تے واپس آ گئے میری نسل چھو آ رہا رہے ہیں جب آپ سیدھا انتظار بھی نہیں کریں گے عزیز آنے گرامی قدر اے ڈاوکھیں ہو کہ اللہ نے نبی نے امامت لئی ہے ہون سوچوں سانوں اللہ ہوتھے کیوں ساتھ ہے امیران ہوں حاجی امیران تھے بھاجو جی ٹھیک ہے نا جی جب ایتھے نے اللہ سابروں نصیب کرے کیوں اللہ ہوتھے کھڑتا ہے میں پڑے انکھے ہیں بچیاں واسطے کے جملہ استعمال کرنے پروفیسا بھی بیٹھے نے میں پڑے انکھے لوگاں واسطے کے جملہ استعمال کرنے گا حضرت عبراہیم علیہ السلام دا اگزیمینیشن حال وے کھڑ دا نہ حاجے کیا بات ہے مورت علوچہ زائے خیر دا فرمائے حضرت عبراہیم علیہ السلام دا اگزیمینیشن حال جتھے ہونا امتحان دیتے ہیں جتھے جتھے امتحان دیتے ہیں تو اسی کہتی جاؤ نہ حاجتے میں کر کے آیا حاج تے کھجڑ ہو کے نہیں آیا تے آن لڑ کر کے آئیں میں صحیح گل کرنوں اللہ فرمائے دا آئی تھے اس پیر مارے ایسی تے پانی نکڑے ایسی آئی تھے بی بی دھوڑ دی سی تے اگانی سی جان دی آئی تھے انہیں پتر رکھے ایسی منا اینو وے آئی تھے انہیں شیطان نو لانت کیتی سی ناڑے پریکٹیکل بھی کر اس سارے امتحان گاہ چو اللہ گزار دا ہے آئی تھے بھی آئے سانی 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 اے دوں اچھی میرے کوئی مثال کوئی نہیں پڑے لکھے بندے بیٹھے ہو اے دس سو پیکن پڑ بندے نہیں بندہ وکیل دی لے برے ریچ لے جائے ان بندہ آکے آبی بیگ آبی بیگ آبی بیگ آبی بیگ ایڈی ایڈی موٹی کتاب ہوں دی یا قانون دی تو ویچے جڑی انگریزی لکھی ہوں دی وہ بھی سارے بندہ نہیں پڑھ سکتے ٹھیک ہے نا کہ بندہ انہوں پڑھنو آکے اے 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 آبی بیگ اچھا جی آبی بیگ اچھا جی آب کتاب ہی وہ چوکو کہ ہی بیگ سکتے نا آہو جی آبی جی آہو آہو جی آب کمال ہے جی کانسڈو جی آبی بیگ آبی بیگ ساری لیبریری پھرا کے بندہ بار کٹے وہ وکیر ہو جاندہ ہے نہیں کیوں وکھائیے انہیں کیا بات ہے توڑی سمادی وکھائیے اس واسطے پہ پیوان پڑھ بندہ وکیر دی لیبریری دیاں وڑیاں وڑیاں کتاب ہاں ویگ کے تے سوچ دا اوہو ہوڑیاں اے ساریاں اے سپڑیاں کیا بات ہے بھائی بہت شکریہ اے ساریاں اے سپڑیاں نے وہ پھر آکے دو بین دینہ ہوکے شکے تھے وہ دو پھر گرل کرتا ہے جدے واسطے انہوں لیبریری کی کسے کھڑیا سی وہ کی کرتا ہے وہ پنجابی دی گرلے وہ پنجابی ہیں ہی سمجھنی ہیں میرے مولادیں فضل نہ وہ کی فرمان دینے وہ آکے پھر آنڈا ہے اوہ بھائی وکیل اہمہ تنینہ بندہ پڑھ اے ہوئے بھائی مولادانوں جزائے خیر عطا فرمائے بہت شکریہ میں دوسری مثال جناتے عراب ہی کوئی نہیں لگا عربی دیاں کتاب آنے تھے عراب کوئی نہیں زیر زبر شدمت کوئی نہیں وہ پڑھ لیں دے نہیں وہ عالم پڑھ لیں دے نہیں کیوں یہ وہ ساڑھے گرلوں نے پڑھ جانتی عالم پڑھ لیں دے نہیں ان پتہ زیر کے تھلانی ہیں زبر کے تھلانی ہیں زمہ کے تھلانے ہیں انہوں صاحب لگے بندہ کتاب آنڈا امیز انہوں آتے چی کریے تھے ایڈی ایڈی بھی کتاب ہے ایسی ایسی عربی ہے نکتہ ہی کوئی نہیں زیر زبر ہی کوئی نہیں وہ لاکھ پڑھ لیں دے نہیں جنہیں سرم نہ ہو جان دے نہیں اتھے بندہ کسے ساڑھے جا بندہ ہیں آوے ہو بھائی اوہ آنڈا بھائی اللہ یا اے ہنکھو رہے کیجئے انہوں ہی سار یا کتابہ بخائیے تو واپس آکے بے کے اوہ بھی ایک گل مو جو کردہ ہے جو میں اگلے آکے ایسی وکیل ہے اہمہ ترینہ بندے مرزی کسے دی اپنی یہ نصیب اللہ صاحب نو حج کرے قرآن میرے سامنے جڑی میں تحقیق کیتی ہے نا اپنی ذاتی میں سوچا ہے پہ جو میں لیبریری انپڑ نو بخائیے تو آنڈا وکیل اہمہ ترینہ بندہ تے لیبریری امام مسجد دی یا عالم دین دی بخائیت انپڑ بندہ آنڈا عالم اہمہ ترینہ بندہ اللہ حضرت ابراہیم دے اوہ کھے امتحانہ والیاں ساریاں جگہ امام بندہ ہے مولادان جزائے خیر آباد بہت شکریہ کے بلا بڑی بہت مہربان بہت نوازش فرمائی جی کام از کام ایک کواری تے بندہ ماننے کے نکڑے کہ وہ امام شکریہ جی امام بندہ اہمیں نہیں بندہ ہم میں ایک جملہ آکھا جی اجری میں اکی میٹ پڑے آئے ادھا کچھ کر لیئے نا بڑا ایک میٹ پڑے آئے انہوں کچھ کر لیئے انہوں گنڈ دے لیئے گفیر کھول لیئے ادھا تینی گنڈ کافی ہے قربانی تو لے کے حاج دے پورے پراسس دا مطلب ہے بندہ انہوں سمجھ آجائے مرن تو پہلا امام کنوں منہ سار اٹھاؤ جی بہت شکریہ کے بلا یاو من نادو کلا اناس بے امام ہم حشر میں جی سب تو بڑی ضرورت دانا امام اللہ فرماندہ سب تو پہلے ہم پروزے حشر بندے کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے آج جی نے پاسپورٹ دی گھرکی کنے وجہ کھول دی جی سے پاسپورٹ بند نو بجے جیڑا بندہ راہت دے نو بجے آگیا ہوئے روٹی ہوتے رکھی ہوئے تو بسرہ نار کیتا ہوئے ادھا کی مطلب ہے پہلا بھئی کیا بات ہے ادھا مطلب ہے کہ میں سویرے سات وجہ بھی کوئی آیا تو پہلا میں اٹھے ہوں جیڑا چھے بجے بھی آیا پہلا میں جیڑا راہت دا آیا ہے ادھا محنت ہے کے نہیں اس محنت نو بکھو روٹی بھی لے گیا ہے بسترہ بھی لے گیا ہے باری دے اگے آندھا میں انہوں چھیڑے آجنا میں بڑا اکی آج سارا دن میرے کوئی کھلوتا نہیں جاندہ میں رات ہی تھے گزاراں گا ادھا تیسے محنت بیکھی ادھا مسکین دی راہت دا ہی تھا بیٹھا سویرے اٹھ کے رات دی روٹی اسے ڈی بھدی پھر کھا دی تو پھر ہوتے نو بجے کھڑکی کھلے کہ اوہ اکھڑا ہاں جی آؤ بنانا جی میں پاسپورٹ واہ بھائی واہ سب تو اگے مگر نہیں لین حسرت ناروین دیئے کہ بھائی یہ پہلاں ٹوٹ چل حسرت نہیں کرنے چاہیے دی رات دا آئے وہ دی محنت بہے ہیں جی پہلاں ٹوٹ چلے انہوں اگھلے اگھلے ہاں بہت اچھے لیاو جی بسمیلہ کرو شنافتی گھاڑ واقع ہو تو میرے کو کوئی نہیں میرے بانی یا جی کیا بات ہے انہوں اگھلے دفع ہو جا پاگل جہاں نہ ہو بیٹھ ہونی یار انہوں مجمع بیٹھے جی ترلا بندہ کرے اندر جا کے بھی یہ مسکین رات دا کھلو-تا جا او نہ کہا کال رات دا بھی کھلو-تا بے تر دفع ہو جائے پاگل نہ ہو بیٹھ او دی محنت بے کھو تو اندر پاگل آکھنا بے کھو او دی محنت بے کھو او دی محنت بے کھو تو اگھوں کی بیٹھ اللہ کب کی بے مل دا پاگل دا ہا جا یہ دا مطلب بے بندہ بے گو بھی کرے نہ تے محنت بے کرے نہ اے 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 عباد رو بھائی بھائی کیا بات ہے توڑے سنن دی میند کرے لیکن بیوکو بھی نڑ کرے تیزایا ہو جن دی میند اس بڑی بچے کی تیر راہ دا کھلوتا ہے تیزویرے ایڈاو دا مو ہو گیا تو انہاں گے پاگل جیا دفاہو جا پاگل جیا دفاہو جا اوپ انہا شناستی گھر بنائی تے مو چکے ہے مو چکے ہے مہ پاسپورد بن او جا انہوں تر سوے جا دفاہو جا پاگل جیا ناو بیتے ناڑے میند کی تیر راہ بزت ہو گیا گیا منہو رب محمد دی قسمی جی میں شناستی کار تو بغیر پاسپورد نہیں نا بندہ بندہ نمازان دی میند کرے روزے دی میند کرے حاج دی میند کرے جیڑا امام تو بغیر گیا نا اللہ فرمانہ پاگل جیا نا دفاہو جائے مولا تو انہاں جزائے خیر آتا فر ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے ادھا مطلبے بندہ واپس جا کے بیٹھا ہوئے نکا جا موں گھر کے سنا کچھ بڑھیں بابے پچھتے نے کچھ بڑھیں نہیں کیوں یہاں اوہ شناستی کڑ مانگ دیں تو اہم ہی ٹوڑ گیا دے ہاں لاغ دی لانا اللہ دیا بندیا ایک میں تنہوں دا جھڑا نال دا بندان دا گسہ نہ کرو انہوں پتہ کوئی تو سی لانتا شروع کرتے ہیں مسکین تے انہوں پتہ ہی کوئی نہیں شابہ چھتے تو اٹھے ایک کو راہت ہوتے کھلوتا رہے تو سویر اللہ کے لانا آرام کرو انہوں پتہ ہوں بچیا پاسپورٹ تو پہلا شناستی کھاڑ بنوئی میں بھائی نہ لانت کرنا تے نہ تبرہ کرنا تے نہ گسہ لی گل کرنا میں تینے وقت گلد ساں بچیا امرن تو پہلا امام بنائی مولا تو انہوں جزائے خیر آتا تھا قبر اچھ جان کو پہلا امام حشر دی سب تو بڑی ضرورت دنا امام ہے امام ہے اجے جن انہیں نے سمجھائی اب بچے بیٹھیں تو اترا تو انہوں میں سمجھ آکے چھڑنا باقیوں تھا میں سے مہدار نہیں باقی تھے سارے بزرگ بیٹھیں آڑے چھوٹے بیٹھیں کوئی شک نہیں اوہی گل نا فرمان دیں یہ بھی دسوں پہ امام ہوگا اللہ بنائے میں بسے شروع اتھو کی تاسی کہ میں تجھے لوگوں کا امام بناتا ہوں اسی جنہوں امام بنانے ہیں ساڑھا بنایا امام تھے جنہوں نصیتوں کٹنے ہیں وہ اگرے پڑھ جا کے داس ہی نہیں سکتا میں اتھو کیوں ہوا ہیں وہ اللہ دو بندوں ساڑھے بنائے اسی تے وی کروڑ بھی راڑکے بنائیے تھے پانچوں نبیہ کے ناہل کر جھڑ دیں ایتھے وی کروڑ بندہ بنائے نا راڑکے تو وہ کہا رہا تھا کہ لوس دا جاندہ اور میرے وی کروڑ اور میرے وی کروڑ اور میرے وی کروڑ بندے ہوئے وہ کتھے گیا ہو میں نے انہ پنجا راڑکے پنجا منٹا چاکے تو ناہل ہیں دعا کرو پانچے راڑکے کسے انہوں ناہل نہ کر مولادانو جلائے خیر عطا فرد اے بچدئیو بے جنہوں اللہ بنایا ہو خیر ہو گئے تو آٹی بہت شکریہ جاندہ لاؤ جنابے علی سارے بندے تو جھو گھر گئے میرے عزیزو اے امام مرن تو پینا کیوں بنانے اصل گل کیجئے ہوتا پھر پوزن جائے کی گل ہوئی کی گل ہوئی آئے بندہ اٹھن لگیا ناغ دے پیر دے پیر رکھے تو نالدہ آدھا آدھا آہ ہوتا ہے نہیں نہ نہ بچیا نے صمجھumin اب بچے ologically چھوٹیاں کر لنшی بغیر درخواست کرنے تو سکولوں پھر سکولے نہیں جاندے بولو پھر صحیح نا انہوں پتا ہندہ ہے پھر جدوں میں گیا انہوں پھر ٹانگلے نا ماتا ہے نا وہ پھر اممہ دوارے پھرتا ہے اممہ اب بینو آہ میں نو چھاڑا اممہ اب بینو آہ میں نو چھاڑا یہ دہ مطلب ہے بچہ ہوں سمجھ دہ میں جرم کر گیا ان کے سروں نال لے کے نانا گیا تو جتیاں بڑیاں پہ سر کے جاؤں بھائی کیا بات ہے پھر میں کسے نو نال لانا گھڑیاں انہوں چاندیں کان پھڑا لینے نے تو میرا چاچے کو نہیں رہنا ایڈا کو سہر ہے تو ایڈے کو سہر چگال لاغئی ہے کہ جو دو جرم کیتے ہیں انہوں نے کلیاں نہیں جائی دا جرم کیتے ہیں انہوں نے کلیاں نہیں جائی دا اصاں آکھنا سی کہ اصاں کلیاں نہیں ہوں تیرے سامنے آنا اوہ سر رحیم نے آکھا خدا دی قسم امامت اللہ کے فضل کا دوسرا نام ہے امامت اللہ کے رحم کا دوسرا نام ہے اللہ مسکینہ تے رحم کی تاک اللہ نام ہی پھانٹ کھائیں گا اوہ ناڑ گیا ہوں دا ہے انہوں کی سمیدیو اوہ اگے اگے تے منڈا پیچھے پیچھے کاؤں اگے اگے منڈا آئی انہیں چھوٹیاں کی دیوں تو ایڈا کی ہیڈا کی ہیڈا پیچھے کی جانگا نا پیچھے جڑا اگے ہوئے انہوں ہی تے امام آن دے نے مولا تو انہوں نے جزائے خیر دے بھی چھوٹی جی مثال دے رہے ہیں اب باہ اگے تے منڈا پیچھے سکول دے اندر بھی پیچھے 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 سامنے جا کے اوہ اٹھو جی گھر ماسٹر آن دے نا تو میں آن دہ رہاں جڑا ماسٹر اڑنی آن دے تو میں ماسٹر ہو کے آن دہ رہاں اینا سواد لیا میں بات جب مجیساں شروع کر کے سکال دا اے نا مثال پھر دے نا ٹیچر سارے بھی راضی ہو جانگا نے پہمیہ الہتی سن میں کہ پھر وہ ماسٹر آن دے اے آج آئے اتھے بے جاؤے کدھی کلہ ہوں دو نا اے ہے کیا بات ہے اے اتھے بے جاؤں دفاہ ہو جاؤں آئے ہائے آج کدھی کلہ ہوں دو آئے ہائے آج کدھی کلہ ہوں دو تو تینوں میں ٹانگ دا کلہ ہوں دو تو بندے ون دے آئے ہوں دو لنگ دے ٹانگیاں ہوں دے ترنہ میں کی کرنا بے جاؤں ہوں بزرگ آگئے ہیں ہوں بزرگ آگئے ہیں ہوں بزرگ آگئے ہیں میر بانی کری مرن تو پی نہ کوئی ایسا بزرگ چوڑ کے رکھیں جدا اوتھے ہیا ہوں دا ہوئے تے اللہ کے اشڑے ہوں آگئے ہیں تے اوتھے بے جاؤں تے ایمان نلدہ سوچ دے اب بے سکولوں پکھا لایا ہوئے کیا بات ہے بھائی وہ جنہیں سکولوں پکھا لایا ہوئے جاندہ مندے نہ وہ اندہ خود آزان آئی تیر تو پہلا میں پھڑ کرتا ہے ایدہ مطلبہ جے پکھا لا نہ نکالے زہن چاہ گئی ہے تے قرآن دا واسطہ ہی کسے ایسے نکھڑی جیدی زندگی جا ہے بنا ہو آباد رہو مولا تو نجزائے خیر عطا فرم بہت شکریہ وہ جنہیں سکولوں پکھا لایا ہوئے انہوں اگہ لاکھے نہیں کھڑی تھا نتیجہ دین لگا تو دوسری مٹھے ہوگیا نتیجہ قریب ہے وہ جنہیں سکولوں پکھا لایا ہوئے وہ انہوں اگہ لاکھے نہیں کھڑی تھا تے جنہیں نبی دیتی تیتا تہردوٹلے انہوں اگہ کی میں آ رہے ہیں مولا کہنے جزائے خیلاتا فرما وہ کھڑ کے کانفیڈینس شندہ ہیں باعتماد ہندہ وہ بندہ راک کے کھڑے ہیں اور میں وہ ایک ہے مندے مگر مگر لوگ دلیں مگر وہ آنچ جنہ دہتے ہیں آنچ جنہ دہتے ہیں وہ آنچ جنہ دہتے ہیں اوہ آنچ جنہ وہ آنچہ دہتے ہیں نہیں جی آنچہ وہ نہیں جی شرمندہ ہندہ ہے نا سوادہ دہوں ہیں جنہوں تانہوں تو بھڑ کے نا ابا تو آنچ کر کے آنڈا آئی در مارو کچھ نہیں آنڈا میں اتھائی آئے 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 آئی در مارو کچھ نہیں آنڈا میں اتھائی ہاشرچ کوئی ایسا امام تلاش کر ملکل پارا ایسے نجڑے کہہ سکتے آئی در او کچھ نہیں آنڈا سے اتھائی امام میرے بانی میرے بانی جی میرے بانی میرے بانی میرے بانی کرو اے زرریت نو ذرا زین چھ رکھو زرریت عمران پڑ گئے ہاں تے پھر زین چھ رکھو زرریت عمران پڑ گئے نہیں زرریت عمران میرے بانی اے زرریت دا منا نسل تے اولاد ہوں دا ہے حضرت عمران پڑ گئے زرریتی میری اولاد نو بھی بنائی اللہ نے دعا قبول کر لی اے دا مطلب امام جدو ہوئے گا زرریت عمران چھ رکھو اے حبان دوا صدقے جاما جی امام جدو ہوئے گا زرریت عمران چھ رکھو ہون آیت پڑنا جیتے زرریت دے لفظ نو فوکس سرکھو تو فیر سواد میرے بانی اس وقت کو یاد کیجئے جب ابراہیم اور اسماعیل ہمارے گھر کے دیواریں اٹھا رہے تھے میں وہ نا کیڑا کیڑا فوکس رکھتا کیڑا لفظو میرے بانی ربنا تقبل منا اِنَّا قَانْتَ السَّمِيُّ الْعَلِيمِ اے ہمارے رب قبول کرنا تیرا گھر بنا رہے ہیں قبول کرنا تو سمی بھی ہے اور علیم بھی اللہ فرمائے منگو کی منگ دی ربنا وجعلنا مسلمین لگا ہم دونوں پر مہرے لگا کہ ہم تیرے مسلم ہیں ہمارا شرک سے کوئی تعلق نہیں ہم تجھے تسلیم کرنے والے ہیں اللہ فرمائے منگو بھی نہ کچھ آپ منگیاں نہیں فرمائے دیں وَمِنْ زُرِّيَّتِنَا میں پنجھا ستا نواقی حسی فوکس رکھا جی سارے نواقی حسی فوکس رکھن دا مراد ہے پی تیان آؤٹا فوکس جی تصویر ہو بھی ہے نا وہ سو جانی نہیں جان دی کئی کھچی جان دے نا آؤٹا فوکس وہی آرہ تیان نہ لیکی کھچی ہو تو کافی ہوں دی آگڑا میں اٹھانہ بناشاڑی یعنی پچھوکی رہا کھلو تو ایک بھی رکھنا لی نہیں ہوں دی فوکس رکھو دا مِنْ زُرِّيَّتِنَا اُمَّتَنْ مُسْلِمَتَنْ لَقَا میری زُرِّيَّت میں مسلمان بھیج زُرِّيَّت میں مسلمان بھیج وہ نہ بھیج جو آئیں تو مسلمان کرنے پڑے میری نسل میں مسلمان بھیج اللہ فرمائے کی کرنے نہیں فرمائے ربنا وَبَاسْ فِيْهِمْ رَسُولَنْ مِنْحَمْ پہلے مسلمان میری زُرِّيَّت میں بھیج ان میں محمد رسول بھیج ایدہ مطلب محمد رسول ہے تو زُرِّتِ عبراہیم سے علی امام ہے تو زُرِّيَّتِ عبراہیم کیا بات ہے ایدہ مطلب ہے نبوت ہے تو زُرِّيَّتِ عبراہیم میں امامت ہے تو زُرِّيَّتِ عبراہیم میں ایدہک صاحب جنہوں جنہوں روڑینے ساڑتے کافر آگ مشرق آگ گولی مار تماکہ گھر کھوڑے تو کی کرنے اصول تے آوے نا تے قرآن تے ادھر میں ہتھ رنگ رہا تو ادھر ہتھ رکھ اصلا نبی نو اپنا نبی مننے تے علی نو پہلا امام مننے تے ایک نبی آخر زمان مننے تے بارہ او دے نائب امام مننے ٹھیک ہے ہتھی نہ پھو ہتھی پینڈا نا دیڑ نہیں ایک محمد تے بارہ امام انا چو ایک وقعہ جڑا نسلِ عبراہیم نہ ہو یار کسے اصول نہ گل کرنی چاہیے نبی بھی نسلِ عبراہیم ہے علی تو لیکن ماتی بھی نسلِ عبراہیم نے اگر ضروریت نو فوکس رکھا جائے تو پھر آخری گل کرنا دنیا دی کوئی کتاب اٹھا لو کوئی روڑا نہیں سجا پسا ہوئے یا کھبا ستمی سطر ہوئے یا آٹھویں عربی صاحب مرغوم ہوں دے سن فاضل عربی وہ فرما دے سن ورکہ دا پسا کھبا ہی تے ستمی سطر میں سوچنا پہ اگلے سال ایڈیشن بدل گیا ہوئے تے ورکہ آگے پیچھے ہو گیا تے ہمیں بندہ چوٹھا لو نو میرا خیال ہے وہ کہ دنیا دی مسلم نان مسلم پوری دنیا دیا کتاباں اٹھا میں اتنے اعتماد نہ پہ گل کرنا دو ویڈیو کیمریاں دے سامنے کھلو کے دنیا دی کوئی کتاب اٹھا اعلان نبوت تو بعد والی یا اعلان نبوت تو پہلے والی مسلم یا نام مسلم پوری کائنات نے لکھے ہے محمد اور خدیجہ کے نکاح میں وکیل نکاح ابو طانب تھا موردانو جزائی خیر عطافر پوری دنیا پوری دنیا دی کتب ہے اور میں سوچنا کہ حضرت ابو طالب نکاح پہ پڑھ دے سانو کہ امام تو بے سمجھان دے سانو قبلہ اتنا صاحب بصیرت انسان میں تاریخ جنی بکھیا اتنا صاحب علم میں تاریخ جنی بکھیا تو اڈا کی خیال ہے چیمہ ہوئے بندہ زادہ تے مولوی ہوئے انہوں بندہ کے نکاح پڑھ جا تو بھین دیا سارا کہ حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں چیمہ بنایا میں مثال پہ دینا کہ بندہ بڑیچ ہوئے تو مولوی ہو جائے تب بھین دیا سارا شریعت ہوئے کہ حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں بڑیچوں میں پیدا کیا بندے آکھن گئے مولوی صاحب تُسی نکاح پڑھانا ہے کہ اپنا تعرف کرانا ہے کی کر دے کی اللہ کیا سی رسالت کی تھے زریعت ابراہیم ہے جی تا امامت کی تھے حضرت ابو تعالیٰ فرمائد نے حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں زریعت ابراہیم صدقہ جمع آباد رو جناب ایتا مطلب امام ہو ہی وہ سکتا ہے جس کا باپ ابو تعالیٰ ہو اے قرآنی انا امامت لئیہ اس امتحان چو نکل گئے مرن تو پینا آج میں ایک میلے سے کہا کہا ہوں تھے بہت زیادہ اہل عدیث دوست اور اہل سنت دوست تشریف فرما سام میں کہا جدے جدے کڑھون تک اولاد ابراہیم چو نسل ابراہیم چو امام کوئی نہیں وہ مرن تو پینا پینا بدل لوے کیونکہ آخ بند ہو گئی تباچ امام تبدیل نہیں ہونا نسل ابراہیم تھے امام نے اے نانے قربانیاں دیتی ہیں اللہ ساڑھے کلو تھے پتر نہیں منگیا من پھر امام دا نصاب آو رہے بولو بولو ساڑھا نصاب آو رہے تو اڑا کی خیال ہے گھر سانو خواب آجائے پتر نو زبا پیا کرنا تے بندہ پتر نو دس بوے پترہ راتی میں نو خواب آیا میں تے نو زبا پیا کرنا اس جا کے امام نو دسنے لگ بے آئی ابا پوٹنیاں پوٹنیاں خواب آوے کھڑ تے امام جی کدو آکھنا پتر تھکے آسی کھو رہے آگئی نوڑ چھاڑ پرو امام کی آکھنا ہے اے میرے آ پتر آئی دا چھروکناں دل کردہ سارے ٹبرنو چھوڑا پھیراں تے اور شادی کروں ایو جہیاں نو اللہ ایو جہاں دیندہ ہی نہیں خدا دکھ سمیہیو جہیاں نو اللہ ایو جہاں نہیں دیندہ سانو آندہ پتر سانو آندہ دنبا دینہو گاہاں جرہ آجائوں ساتھ بندے جنہیں جوگے ہو اور نڑیاں وکھریاں کر کے باقی دا وندہ نارے ہو تو ساں سوچے ساڑی حیثیت کی میں سچی پہ کرتا جے چامپاں وکھرییاں پوٹھ وکھری اگلی گوڑی وکھری تے پہلیاں دوبے گوڑیاں وکھرییاں تسینے چاہاں لالی کوٹکے کھڑا دے وہ اساں کو کار رکھڑے اسی جنہیں جوگے ہیں نا اللہ اونہ پو ساڑا صاحب رکھے ہیں کہ دنبا دیل ہے چھوٹے تو چھوٹا دیل ہے اور چلکی یاد کریں گا اللہ فرمایا ایک تینوں دس سام ایک گوشت وند کے تیری میں قربانی قبول نہیں ہوں کرنی اللہ فرماندہ ہے اے قرآن سورہ حجے نہ میرے پاس گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے نہ ہڈیاں پہنچتی ہیں تقوی پہنچتا ہے میں کہا لاؤ کہ میں پہنچتا ہے اللہ فرماندہ امام تیونے جڑے ہمتے ہیں جو گزر کے بڑھ گئے آج جڑے جانور خرید کے گھڑچ پٹا پاک بننے نی نبو گئے انہ دیت تظیم کر جھڑ میں قربانی قبول آبادی رب و مولتانو آباد رکھ وَمَنِ جُعَزِّمْ شَعَعِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَلْ كُلُوُ انہا جانوراں نو مکی نہ ماری انہاں رسی تو نہ کھچیں انہاں مگروں نہ ماری چوک کے لے جا اور نہیں ٹوڑ داتے چوک کے لے جا ٹوڑ داتے آرام رام نہ ٹور ادھے گگے پٹھے کار انہوں اترام نہ کھار اسے واسطے فقہ جعفریہ چھے ہوئے کے پہلا تو نہ لے کے پاڑو بلکہ جلدی جلدی دو تین دن لے کے عزتہ برونہ رہے نصبہ کر دے ہو فقہ جعفریہ نے منع نہیں کتاب لے کے تسی پاڑ نہیں سکتے علماء دست دینے کے توڑے کڑھونی تازیم ہی نہیں ہونی آئے آئے جننی اللہ چاندہ ہے میں قابے دے سامنے کھلو کے آلم دین نو پوچھا سی جنو حاجت ہوں گیا میں کہا قبلہ میں اکھا نڑوے کیا ساؤ لیلے چو لیلہ نہیں ٹور دا تے بندے اونے چو پیچھوں پھڑ دے نے چک دے نے اگلی اللہ تاں تے وزن پھین دے تو بچارہ اکھا ہو کے ٹور دے آن دے ٹھیک نہیں میں کہا کیوں وہ گل کر کے ٹور گیا ہوتل تک میں روندہ گیا وہ ساکھیا گلے میں جیسے اللہ دی راج پسڑا ہوئے نا انہوں واناں تو نہیں پھڑی مولا تو جزائے خیرہ تا برمائے نوجوانوں میں سلام پیچ کرنا بھابا جی اس قوم دیاں بچیاں سلام پیچ کرنا لیا کسی قوم دے ایسے بچے نوجوان لیا جڑے انہی معرفت رکھ دے لیا نا آج بچے نوجوان بیٹھے نے سوڑے بھی کٹ نہیں پڑے لکھے بھی کٹ نہیں اکھاں چاہ آنسو تار آئے میں اکھاں نڑ پیوے نا چودہ سال دے پندرہ سال دے سوڑہ سال دے ویس سال دے پنجی سال دے بچیاں یہاں کھا تار ہو گئی ہیں آکھیا میں کی قدو میں کسے دے مصاحب پڑے ہیں قدو میں کسے دیگال کیتی ہے ہر بچے رو پہ ہیں میں انہاں بچے انہوں سلام پیج کرلوں جنہوں اس مجلسے ہسائن نے معرفت دے شڑی ہے کیونکہ آج انہیں بچے پہ رون دے جنہاں مجلسے جنہاں پہنی وری آئے ہیں وہ سوچ دے بغیر کسے وجہ تو رون دے تیرا کی خیالیں پاگل رہے آکھیا میں کی ہے انہاں بچے انہیں ذہن چے ایک سوچ آئی ہے انہاں تے اس جانورنو بھی والا تو نہیں پھڑن دے دا جس انہاں دی رائے چھو قربان اڑا میں رو گئی آدھے پترہ روئے دے کیوں پھڑے کیوں پھڑے آجو والا تو قدی نہ رو قدی نہ رو میرے اٹھوں میں امام فرما دن ہے موقع چنگا بیکھاں نے دعا ہے کسے قیدی واسطے کرنی کسے قیدی واسطے دعا کرنے کیونکہ موقع انہاں بڑا اچھا سوچے ہیں میرا آنسو داڑی تے آگیا ہے تے میرے اٹھوے امام فرما دنے جنہوں کسے تھا رکسار تھا آنسو آجند ہے وہ دعا تھا اہم موقع اندھے تو ساں بڑے ٹائم لال دعا کی تھی اور فکر نہ کر رہا جائے میں کر دینا میں ایک جملہ کہہ کے نا ایک قیدی دا تے دعا کرنا کہ خارق انہاں انہوں رہائیت آ فرمائے انہاں دی پریشانی مولا دور فرمائے بڑی جلدی ایک جملہ پڑھ دینا حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام جان دیو جان دیو حضرت ہے انہاں جڑا حاکم وقت سی نا حاکم وقت سی جڑا حاکم وقت انہوں نے ایک دفعہ مسئلہ پچھندی ضرور دو پہ گئی کسے دسیا کہ موسیٰ قاظم امام نے شیعہ دنہ کو انہوں پچھلے وہ کہنے لگا وہ تو میری قیدش نے کہنے لگا انہوں کو مسئلہ ہی پچھلے ہی نا جا کے پچھلے اس بندہ پیجیا انہیں دروگے نے اکھیا کہ میں ایک وٹا کٹنا وہ تو تھوڑے جا ہوا موری ہے وہ تو گل کر لے میں دروازہ نہیں کھو رہا نا وہ کہنے لگا چلو میں مسئلہ ہی پچھلے ہی نا اجیے لگا اس وٹا کٹ دیا نا اجیے میں سراغ کے وٹا کٹ دیا وہ پچھا ہٹ کے آن کے بعد جن کر لگا اندرو ہوا ایڈی گرم آئی میرے مولا ارام نزن کر سکتے میرے مولا سدھے لیج نزن سکتے ایڈی اوکھی قید نہیں بھانو عالمہ واسدہ دین لگا تھوڑیاں قیدیاں واسدے ایڈی اوکھی قید نہیں بھانو عالمہ واسدہ نا ایک بندے نے پچھیا مولا زیر جدو ملی ہے نا زیر زیر کھا گئے مولا بیٹھے سڑن تو رکھ سے دونوالے سڑن مریدیں خاص سی جنہیں پچھیا مولا ہائے آکھ ہیں نا ہائے آکھ ہیں مریضت تقدیب ہندی ہے نا ہندی ہے نا تُسا موسیٰ قاظم علیہ السلام دے نام تہینا گریہ کیتا ہے تُسا ہی اندازہ لاؤں میں کڑے ویڑے دا واسدہ دیر لگا میرا اوک کہتی امام ویسے لوگوں جدا گوشت جیل دیا سلاکھا کھا گئیاں سا تُسا ہی زیر نام ہی دیندے اب باشدہ دیتے پھر بھی میرے مولا نہیں سا نا انہیں سکت زیر دیتا نا جدو موچ و خون باہر آیا نا اس میں مریضیں خاص جنا توہڈے کول بیٹھا سی نا مندنو والا توہڈی ترہ ازادار رون والا آن جو وے کے قبر آ گیا تو میرے مولا فرمادنے ہائے جنہیں میرے مولا نے ہائے کیتا نا اس میں نے اوزا کیا مولا اس زیر کوئی زیادہ تکلیف دے رہے فرمادنے زیر دی تکلیف تو تو میں ہائے نہیں کیتی اوزا کیا تکلیف کا دیجئے جیڑی تکلیف مولا دسیئے بڑے بڑے عالم دین دی زبان تو میں نفع سنے نا میرے ستویں امام فرمادنے زیر دی تکلیف نا سکینہ دے تمہا چے دی زیادہ ایسا نا زیر پر جانے زیادہ تیا نا مارے مولا تے نا بی بی سکینہ دا باستہ انہاں کہہ دیا نا رہائیت آفر میری قوم دے بچے روئے نے کہ جنہیں قربان انہاوے انہوں بانا تو نہیں پھڑی دا ان روئے اس گلتوں نے اندھیرے بچہارس ہتھ پہ آمار دا زی تے ہتھ بچے دے والا ہے جس جس بندے نے سنی سارا مضمون تُساں سنے ہیں میں زیادہ نہیں پڑنا میں صرف اینا پہ پوچھنا جب تُسی یہ حسنیلہ سنو کہ جنہیں سید نے سکلین شاہ صاحب اگر کدھرے سن دے نہیں پہتے میں پوچھنا جنازے تیار نے آن دے نہیں تیار دعا کرو عید دیا دینا چاہے کسے کرو جنازہ نہ جنازہ تے ایک اٹھے تھے آوازہ کٹ نہیں ہوں دیا لوگ اخبار پڑھتے نے جب اکٹھے جب اکٹھے دو جنازے اٹھے تو کوہرام مچ گیا نہ میں دعویہ نہیں کر دا کوہرام مچے گا اے احسان سوان دا کوئی پتہ نہیں کتھے خوش کو جانے لیکن میں کوشش ضرور کرنا کہ اٹھڑ جنازے این جی آج جسو کیا چوں کہ بے وارسہ دے نہیں نہیں سویرے گیارہ بجے پرونے آنے شروع ہوئے سن آنے شروع ہوئے سن ہون تک مہمان پہ آنے دے نہیں اے بولو یاروں کار جاندے رہے نا جیڑے جیڑے بندے نے میں نفع آباد رہو اے جنہ دے کہا رہے آنے کار جانا جنہ ہر بندے پوچھے ہیں جنہیں کار جانا ہوئے وہ بار بار آکے پوچھے دیں جنازے کنہ وجہ نے جنازے کنہ وجہ نے پہلی گلت میں پہ کرنا اپنے دکھ دازار پہ کرنا مومنوں تے مسلمانوں تے خصوصا پرونے ہوں جنازے تے یار نے تو انہوں ٹائم ناڑ کار کرنا چاندے نے سید ایک دو زاکر انہوں اے نائی بھی یک ہے تسی انہا آیا جے پرونے ہوں کار جانے دعا کروے کسے دا کار ہوئے رکیہ دے پتر کو فیدیا گڑیاں جانتے سڑ بابا سکتے جانے اممہ سانو دا سکتے جانے تو اے دو جملے سن لو میں نو انتظار ہے کسے دا میں نو انتظار ہے بھائی کسے دا انتظار بندے جنازے راکھے کے کردے نہیں کردے نہیں اجے پہن نہیں آئی اجے ماں نہیں آئی اجے پھپی نہیں آئی اے دو بچیاں دے جنازے تے یار نے میں گجراتے جھ کھڑا ہوں بیٹھو جو میں گجراتے جھ کھڑا ہوں جڑے بندے نو ساڑے رون دی سمجھ نہیں پی ہوں دی اے نوان شریف صاحب دی ریلی جی کسے جان کے اس بچے نو نہیں مارے وہ بچہ بارہ سال دا لالے موسے آگے اتھلے کسے جان کے بھی نہیں مارے تری ہزار تا چک سیال کوڑ دے امپی انو دے کار کر لیا میں خبار چپڑے ہیں او دی ماں نے آکھا کیجے انہیں کہے تری ہزار تا چک کے انہیں کہے کنے کر لیا انہیں کہے نوان شریف نے کر لیا وہ سا کہا انہوں ہوا کھو آپ آوے میری عید موک گئی ایک واری میرے بھو میں تے آپ آوے پھر میری عید موک گئی جی اے بارہ بارہ سالہ دیا بچے دیا ماما دا تحان رکھڑ بارے ہو اے ایدھا دے رکھئی آپ ہو نہ گئی جی جیڑی فرماتی سے انہیں میں عید تر اٹھی گئی جیڑے پنتے نو ساڑے رون دی سمجھ نہیں بھیان دی اور میربانی فرمائے رون دی سمجھ نہیں بھیان دی اور میربانی فرمائے او آج جائے اجے ٹائم ہے آج ہی ایدھا تیسرا دیڑے ایتھو ٹھوڑ کے آ لالا موسیٰ جس ہو گیا تو جا کے قرآن دا واسطے وہ خودیاں پہنا عید کر دیا نے وہ دی ماں عید کر دی ہے آج جیکواری جنازے ہوں انہیں ضرور آتھلا کے آکھا گیا یہ رکھئے یا ارمان بی بی تیرے لٹیاں جان دے ارمان میں میں انتظار پہ کرنا اور وارسانگا پہ کرنا اس ہی چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں اصلا دو جنازے بنائے نے خالی تابوت نے اور اتھے بچیاں نے تیار کیتے نے بنائے کی انہیں ماں دی اثرت رہ گئی سی جے تے تُسا جملہ سوڑ لیا تے جنازے تک جلدی آ جانے حضرت رکیہ سلام اللہ علیہ حادی ہائے نکڑی ہے نا جدو جناب سجاد نے پرد کے پوچھے ہیں اماں تیری ہائے میں نو زنجیرہ تو اکھی لگتی جدو تسی ہائے آن دے ہو میں نو تھکاوٹا موک جاندی ہے نے میرا دل کپیندہ دس سو ہائے کیوں آن دے ہو تھلے تھوڑا جا چوکے بی بی فرمان دی سی سجاد کھورے کسے دفنائے لکھے بی بی تے نو تابوتاں دی حسرت رہ گئی بی بی تے نو دفنان دی حسرت رہ گئی آ میری پاک بی بی تے نو چھان پتران دا واز دائی تے نو دو شہید بیٹیاں دا واز دائی بی بی رکیہ میں تیری منت کرن لگاں اے چوڑیاں اے قرآنی آس سجدان دو تابوت بنائے نے تیری شام تک حسرت رہی ہے پتہ نہیں کسے دفنائے نے کہ نہیں کسے نہیں ہوں تابوت بنائے کسے نہیں ہوں اے جی دفنائے یہ تیری حسرت رہ گئی ہے نا ہسی تیاں نار لے کے آئے ہیں دو خالی تابوت بنائے نے آ بی بی لیا دو گے پتر راکھے نا تابوتاں دے بی جے اے نا تابوتاں جبا میں منت واز دے راکھے راکھے ضرور سڑیاں دو آماں قبول ہو جاں راکھے ضرور سڑیاں التجا آماں قبول ہو جاں علامہ افتغار والا حسن صاحب کیوں روئے ہو میں وارث پہ یا اڈیکنا میں ترائے منت جنازے مگوان لگا تو ساں وارثاں دے اڈیکنا واز دے مساہب دے دو جملے پڑنا اے نا دو جملے بچیاں دے پڑنا مسئیبت دے دو پڑنا قادے واز دے صرف میں صدہ شام دی ملکان میں صدہ مدینہ دی ملکان میں صدہ سلطان کربلان میں صدر لگا جے میں امید نہیں کرتا میں یقین رکھنا کہ مولا ساڑھے ترہم کرنے آنگے وارثوں نے اسی نہیں وارثوں نے جنازے ایسا چکڑے نے میں وارثاں صدر لگا ہوں اعلان کر کے ایک مسئیبت دے جملے سن لو یہ سنی مورک ہے جدہ میں جملے پڑنا کی میں اکھیا سیدہ جتوہ مسائب شروع ہے کہ جنہیں اللہ دی راج جانور میں کس نہ ہوئے انہوں والا تو نہیں پھڑی دا میں صرف دو جملے پڑنے لگا ہوں جے اندر اتر گئے تو پھر اعلان کرنے لگا ہوں انامہ افتخار نسل صاحب صاحب زیادہ فیصلہ بادڑھے سنی عالم دین نے اوہ فرما دن رکیہ کے بیٹوں کو جس انداز سے ہارس لے کے دریاں کی طرف جا رہا تھا کبھی ان کے پیر زمین پہ لگتا ہے کبھی پیر زمین سے اٹھے کدھی سٹنا سی کدھی چکدہ سی کدھی سٹنا سی اب آدھ رو جی کدھی نہ رو کدھی چکدہ سی آخر جملے لمبی چھادت انہوں وقت کوئی نہیں انہوں صرف لگتا کہ جنازے آ جانے چاہیے دینے دجہ جملہ لکھے آنے فرما دن کوفے کے لوگ دریاں کی سیر کے لیے نکلے ہوئے کوفے دن لوگ کتے نکلے سے سوئرے سوئرے رلو رلو مکانی یا تقریر مک گئی ہے بولو میرے نہ روئیے لڑکے کوفے دن لوگ دریاں دی سیرواز دن نکلے سے فرما دن کچھ جا رہے تھے کچھ دریاں سے آ رہے تھے جب یہ یتیموں کو یہاں سے پکڑ کے اٹھا اٹھا کے پھینکتا تھا اور پھر اٹھا لیتا تھا وہ فرما دن یہ دونوں بچے آنے جانے والوں کی طرف حسرت سے شاید کوئی سمجھ لوگ پوچھے آج چھے واج کے پنیاں مٹھا دے رکیہ دیاں پترہ دے چنازے تیار جے ہویا آو ہویا آگے کندہ دے لو اجڑ گیا جے میڑا بطودہ لٹیاں گیا جے تیہا زہرادیاں آئے پی پی رکیہ پرسا قبول ورما واہ حسین آئے حسین 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 مرشزادی اجڑ گئی جے آئے ساڈی حسین رکھیا اجڑ گئی جے آئے مدینہ پر بطودہ ہو گیا جے آئے لوگ کندہ دے لوگ آئے اپنے گناہ بکشوال آئے موق گئی جے آنیدی بیٹی آئے رون گئیا جے دیاں پر دولتیاں آئے 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 اور حسین کے ہواں کھئے اور کسے نہ کسے نے کسے دا کسے دا جنادہ چکے ہیں ضرورے پامے کسے دا مزدورہ چکے ہیں پامے کسے دا پترہ چکے ہیں حسین و مظلوم ہے جدا نہ کسے اٹھائے ہیں نہ کسے پناہے ہیں موسیقی موسیقی